خبر یہ ہے کہ لاہور کے پیٹرل پمپس پر ڈیزل اور پیٹرل سپلائی کا یہ معاملہ ہے قیمتوں میں متوقع اضافے کے پیشنرز پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی کم ہونے لگی ہے بتاتے کیوں نہیں کہ آپ پر کس نے حملہ کروایا تو اس حوالے سے کیا ایسے لوگوں کو کیا کوئی حق موجود ہے کہ آج وہ کسی اور کشتی میں سوار ہو کر لاہور سے میں دیگر شہروں میں پیٹرولی مضوانات کی سپلائی متاثر آج آئل مارکٹنگ کمپنیز کی جانب سے سپلائی نہیں آسکی پیٹرولیم ڈیررز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جبکہ کل سپلائی نہ آئی تو شہر کے پچاس پیسد پیٹرول پمپس بند ہو جائیں گی پیسے نے کوئی اہمیت پہلے بھی باقی نہیں رہ گئی تھی مگر گزستہ چوبیس گھڑوں میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں پنجاب اور خیبر پکتون خان نے تین روز بعد چودہ مئی کو ہونے والے الیشن کا قضیہ تو تمام ہو گیا ہے بلکہ کیا گیا تھا اور خان صاحب اس میں کوئی خاص ایسا رول ہمیں کرتے میں دکھائی نہیں دیئے جس کو اپریشیٹ کیا جائے نمسکار دوست جہن دوست پاکستان میں ایک طرف تو عمران خان نے تواہی مچا رکھے تو دوسری طرف پاکستان میں پیٹرول اور ڈیجل کا کریسس شروع ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا کا معنی ہے یعنی پاکستانی سرکار کوئی جندی سے قدم نہیں لیتے تو پاکستان کے سہروں میں پچاس پیس دیس سے ادھیک پیٹرول پمپ بند ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی سرکار سمیہ پر لوگوں کو پیٹرول اور ڈیجل کی سپلائی نہیں کر پارے جس سے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیجل کا کریسس شروع ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اس سرک بیسے ہی ڈولر نہیں ہے تو دوسری طرف اس وقت پاکستان میں پولٹیکل کرائیسس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو سمالنے میں پاکستانی سرکار کے ہاتھ پاو پھول چکے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے عوام اور اداروں کے درمیان تشبیش راق قریج کا تاثر سامنے آیا ہے اور یہ سب ایسی صورتحال میں ہو رہا ہے جب ملک میں اپنی تاریخ کی سنگین تنین معاشی بوران کا پشائدہ کیا جا رہا ہے پہلے ہی کیا ہم کم سیاسی آفت سے معاشی بوران سے اور اپنی تاریخ کے بترین ان سیاسی و معاشی مصائب سے گزر رہے تھے کہ یہ جو پچھلے چوبیس اور تالیس گھنٹوں میں ہوا ہے اس سے آپ کے نزدیک کیا صورتحال یقینی طور پر خراب تو ہوئی ہے مگر کتنی خراب ہوئی ہے اور اب ہم کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں مزید کیونکہ اب عمران خان کی گرفتاری ہو گئی ہے تقریباً پی ٹی آئی کی پوری ٹاپ لیڈرشپ گرفتار ہو چکی پچھلے چوبیس گھنٹے کے دران تو اب ہم ایک انچارٹر ٹیریٹری میں ہے اس وقت چیزیں بہت خطرنات نیج پر پہنچی ہوئی ہے پاکستان ایک ٹپنگ پوائنٹ پر ہے اور ہمارے جتنے سیاستدان ہیں جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے معاملے میں تلتیاں کم کرنے کے لیے کوئی نتیجہ نہیں نکال پا رہے ہیں ابھی چند تھوڑی دیر قبل وزیراعظم صاحب کی تقریر چاہ رہی تھی اور اس کے اندر انہوں نے درست ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو انتقابی کاروائیاں ہوئیں جو ان کو بھکتنی پڑھیں جو مسلمی نون کے لوگوں کو بھکتنی پڑھیں یا ابھی کلس پارٹی کے لوگوں کو بھکتنی پڑھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج ہم جس نیج پر کھڑے ہیں کہ یہاں پر ہم اگر اسی انتقاب کی سیاست میں الچتے رہے تو کیا ہم اس ملک کے ساڑھے تریس کور لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکال پائیں گے اس وقت ہماری معیشت ایک ایسے نہیج پر کھڑی ہے کہ جہاں پر بہت جو بڑے فائنانشل انیلسٹ ہیں وہ آلیڈی کہہ رہے ہیں کہ ملک بی فالٹ کر چکا ہے آج میں رویٹرز کی خبر دیکھ رہا تھا جس میں انٹرنیشنل فائنانشل انیلسٹس کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ان مخصوص حالات کی وجہ سے آپ مزید آئی ایم ایپ سے کس ملنا مشکل ہو جائے گا تو اکانومی جب تک ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے پولٹیکل سٹیبلیٹی اس ملک میں نہیں لے کر آٹھ پائیں گے تو یہ ساڑھے تریسوں لوگوں کے لیے ملک کام نہیں کرے گا اور یہی سورحال جو آج اور پچھلے چند دنوں میں پیدا ہوئی ہے آج سے چند ماہ قبل ہم نے بھانپی شاید حکر آباسی صاحب مائی سیلف اور مفتا صاحب ہم نے محسوس کیا کہ جو پولٹیکل سارا سیٹ اپ ہے یہ مسائل کا حل نہیں نکال پا رہا اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ ایسی مہج میں پہنچ جائیں گے کہ شاید ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں اور انپورچنٹلی اب ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بہنچ چکے ہیں وزیراعظم صاحب کی تقریر سے میں تو تھوڑا حیران ہوا کہ اس وقت انہیں ذکر کرنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم ایک انتقامی کا ویہوں سے گزرے ہیں لیکن ہم ایسا عمل نہیں افتیار کریں گے بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے ٹھیک ہے ہماری آغا کی تسکیم ہو کے لی عمران خان صاحب مجھے ایک چیز نے زیادہ وہ کیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے عمران خان ان کے کیس ان کی تمام باتوں کا ذکر کیا مگر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو دوسری ٹاپ لیڈیشپ ہے اسد عمر ہے سرفاز عمر چیمہ ہیں علی زہدی ہیں ان لوگوں کو کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے یعنی within last 24 hours جو ہے یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی تو ٹاپ لیڈیشپ گرفتار کر لی گئی ہے ایک تو نہ صرف ان لوگوں کو جم کا آپ نے ذکر کیا فواد چودری صاحب سپریم کورٹ کے اقعاتے میں بوجود ہے سپریم کورٹ کے باہر پولیس کری ہے ان کو گرفتار کر رہی ہے اور فواد چودری صاحب کے پاس ایک جو اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک حکم نامہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ان کو گرفتار نہ دیا جائے لیکن اسلامباد پولیس اس کو بھی خاطر میں نہیں لارہی حکومت ان تمام چیزوں کو پسے پشت رہ کر رہی ہے یہ تو مکمل ہم ملٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور جب تک سیاسی استحقام اس ملک میں ہم پیدا نہیں کریں گے خاصل معاشی استحقام بھی نہیں آتا یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں مزید ہم بوران کا شکار ہوں گے مزید نفرتیں پیدا ہوں گی پہلے ہی معیشت نہیں چل رہی وزیراعظم صاحب اچھا ہوتا کہ اپنی تقریب کے اندر اس من کی معیشت کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن انہوں نے آج معیشت کی اوپر کوئی بات کرنا مناسب نہیں سکتی ہے پھر صاحب انہوں نے ایفیٹی ایف کا اگزامپل دیا کہ ایفیٹی ایف ہم نے کس طرح مل کر کیا میں انہی شاید ہوں اس چیز کا کہ ایفیٹی ایف ایک مخصوص ادارے کی جانب سے کرایا گیا اس نے پولیٹکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے سپیکر صاحب کے گھر پر بٹھایا جاتا تھا تب جا کر پولیٹکل پارٹیز اس کی اوپر اکٹھی ہوئی ورنہ تو پولیٹکل پارٹیز کسسنیک ریئی کر پا رہا تو اس ساری صورتحال میں راستہ سے حسددانوں کو نکالنا ہے انپورچنٹلی وہ نہیں نکال پارے ہم مزید کرائیسز کی طرف بڑھ چکے کم کی جاری ہے یہ تھی کہنا کرجوان پٹولیوم ڈیلر اکسوسیشن لاہور جانجرہ اس پر لکھا کہ گزیسہ روح سے سپلائی خاصی حد پر کم ہوئی ہے جس میں شہر لاہور کے سینسر پٹول پرم جو کیمی جی آئل مارکیٹنگ کر دی ہیں اسے تارون خلق ہیں ان پر پٹولیوم مصنوعات کی سپلائی کم ہو رہی ہے جبکہ ترجمان آئل مارکیٹنگ اسوسیشن اور پاکستان مدین مرزا کا کہنا ہے کہ جوزیستہ روز ہونے والے واقعات کی وجہ سے کچھ آئی ٹینکرز کو ٹرانسپوٹیشن کا مسئلہ تھا لیکن آج لاہور کے پمس کو سپلائی کے حوالے سے کوئی شکایات نہیں نہیں اور اس حوالے تنکہ یہ بھی کہنا تھا کہ پم مالکان کی کانی سے پٹولیوم مصنوعات کی جو سپلائی ہے اس کو محدود کیا گیا ہے اور جو قیمتوں میں رتو بدل کے حوالے تنکہ ہی کہنا تھا ہے کہ ہر پندرہ روز کے بعد جو ہے حکومت کی دینک سے پٹولیوم مصنوعات کی قیمتوں کا تعلیم کیا جاتا ہے اور عالمی منڈی میں پٹولیوم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے گزشتہ دو افتے تہلے جو ہے وہ خاصی کم تھی لیکن ایک بارکل جو ہے وہ پڑھنے لگیں جس کے اطراب جو ہے وہ آئندہ مال جو ہے وہ دیکھے جا سکیں گے کیونکہ اس حوالے تنکہ کہنا تھا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے جو پٹرول پمپ کو سپلائی ہے وہ تو دیمانڈ کے مطابق کی جاتی ہے جتنی ہی جس پٹرول پمپ کے دیمانڈ ہوتی ہے ان سے اتنا ہی فرام کیا جاتا ہے تاہم دوسری جانب جو پٹرولیوم ریولر اسوچییشن کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے موقف میں سپیار کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز سپلائی جو ہے وہ کسی حق تک جو ہے مطافر ہوئی تھی لیکن آج بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے سپلائی جو ہے وہ نہیں دی جاری اور اس حوالے سے ذرائق ہے یہ کہنا ہے کہ پٹرول پمپ کو مطلوبہ دیمانڈ سے چالک سی تک جو ہے وہ کم سپلائی ہو رہی ہے جس وجہ سے پٹرول پمپ پر سپلائی جو ہے وہ دیمانڈ کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے پٹرول پمپ مالکان جو ہے وہ پریشان ہے جبکہ شہرین کی جانب سے موقع بھی اختیار کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پٹرولیم مطلوبہ کی رضو بطل کی چینٹوں کے حوالے سے جو ناچا نظام ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا تبدیل کرے ایک ماہ کے لیے کرے کیونکہ ہر پندرہ دن کے بعد پٹرول کی چینٹوں میں اضافت کا سنتے ہیں تو پٹرولیم مطلوبہ کی سپلائی جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ کا دکادر بتائے گا انٹیریئر منسٹر ہیں یعنی کہ رانہ صلی اللہ صاحب ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے اور عمران خان کو جو ہے وہ جلدی رہا کر دینا چاہیے ویسے تو آٹھ دن کا ریمان ان کا مل چکا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی قسم کی بات کرے سو موٹو لے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جلدی چھوڑ دیا جائے ویسے بھی اس وقت ملک کافی ایک جو کہا جاتا جی ناظب دور سے گزر رہا ہے چاہے اکانومی کو لے لیجیے سیکیورٹی کو لے لیجیے یا فورن پالیسی کو لے لیے ایڈوکیشن کو لے لیجیے ہر طرح سے اس وقت پاکستان کی وٹ لگی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ جتنے بھی پالٹیشنہ پالٹیکل پارٹیز ہیں یہ آپس میں مل بیٹھیں بات چیت کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں پاکستان کو سنبھالنے میں پاکستان کی سیچویشن کو ٹھیک کرنے میں اور اس میں ہر کسی کا رول ہے چاہے وہ ایجنسیز ہو آرمی ہو یا پالٹیشنز ہو یا ایون میڈیا ہو تو اگر کچھ دیر کے لیے یہ خاص طور پر ہماری جو کھاؤ پیو پارٹی ہے یہ کھانا پینا چھوڑ دے اور اس کے بجائے جو ہمارے پالٹیشنز ہیں وہ جوتے پالٹیش کرنا چھوڑ دیں اور میڈیا جو ہے میڈیا بھی ویسے کھاتا پیتا بہت ہے تو میڈیا بھی تھوڑے سی اتھیات کریں اور کچھ ٹائم کے لیے صرف اور صرف پاکستان کا سوچئے پاکستان کو بچائیے اس لیے کہ اس وقت پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے یہ عام لوگ یہ عام پبلک جو ہماری باہر نکلتی ہے اور اس کے بعد توڑ کھوڑ کرتی ہے اور اس کے بعد ملک کا نقصان کرتی ہے اپنے ہی ملک کا نقصان کرتی ہے اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کی چیزوں کو جلا دیتی ہے ان کو کہیں سے کوئی عقل ملتی ہوتی تو پتہ نہیں کیا اچھی بات تھی یکین